السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ناج پر ڈاکومنٹری اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کمال کے کچن گاجٹ جو کہ آپ کی کچن کی لائف کو اور بھی آسان اور انٹرسٹنگ بنانے والے ہیں تو چلیے بینہ ٹیم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو ہر روز نمبر گیارہ پر آتا ہے وارٹر ڈسپینسر پامپ اگر آپ بھی اپنے گھروں میں کچھ ایسے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں جن میں سے پانی نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ بھی اس وارٹر ڈسپینسر پامپ کو پرچیز کر سکتے ہیں اس پامپ کو سمپلی اپنے وارٹر کنٹینر کے اوپر رکھنا آتا ہے اور پھر اس کا ایک بٹن دباتے ہی اس کے ذریعے آپ آسانی سے پانی بڑھ سکتے ہیں یہ ایک ریچارجیبل ڈوائیس ہے جس کی بیٹری کو ایک بار فلی ریچارج کر کے اس کے ذریعے سو لٹر تک پانی پامپ کیا جا سکتا ہے نمبر بارہ بڑھاتا ہے ایگر سکیمبلر یہ گیجٹ بھی ایگر لور کو کافی پسند آنے والا ہے کھلونے کی طرح دکھنے والے گیجٹ میں ایگر کو رکھ کر اسے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے دونوں طرف لگے داگوں کی مدد سے اسے گول گول گمائے جاتا ہے اس طرح سے ایگر کو گمانے سے اس کا ایگ یوگ اور ایگ وائٹ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں اور پھر جب اس کے ایگر کو بوائلز یا پھر اس کا اوملیٹ بنائے جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور ٹیکچر دونوں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نمبر تیرہ پر آتا ہے فوڈ ہگرز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھل اور سبزیوں کو کاٹنے کے بعد ہم ان کا آدھا حصہ ہی استعمال کر پاتے ہیں اور ان کا آدھا حصہ ویسٹ ہو جاتا ہے انہی کٹے ہوئے آدھے حصے کو سیف رکھنے کے لیے ان فوڈ ہگرز کو بنایا گیا ہے سلیکون کا بنا ہوا فوڈ ہگرز آدھے کٹے ہوئے پھل اور سبزیوں کو لمبے سمیں تک مفوض اور بکٹیریا فری رکھ سکتا ہے اور سوفٹ سلیکون کے بنے ہونے کی وجہ سے ان میں پھل اور سبزیاں آسانی سے فٹ ہو جاتی ہیں نمبر چودہ پر آتا ہے سیلڈ میکر سیلڈ کو جلدی سے ریڈی کرنا کافی مشکل کام ہے لیکن ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس سیلڈ میکنگ گیجٹ کو جو کہ آپ کے لیے صرف ایک منٹ کے اندر ہی سیلڈ ریڈی کر سکتا ہے اسے سیلڈ میکنگ باسکٹ میں آپ سیلڈ کو لے کر اسے واش کر سکتے ہیں اور پھر اسے اس کے سٹینڈ پر الٹا رکھ کر اس پر دی گئی خالی لائن میں چاکو چلانا ہوتا ہے ایک بار چاکو چلانے کے بعد آپ کو اسے کروس گھومانا ہوتا ہے اور پھر اسے اس پر ایک بار چاکو چلانا ہوتا ہے اس طرح سے اسے گھوما گھوما کر دو سے تین بار اس پر چاکو چلانے کے بعد آپ کا سیلڈ پوری طرح سے تیار ہو جائے گا نمبر پندرہ پر آتا ہے فرنچ فرائز کٹر اگر آپ بھی فرنچ فرائز لور ہیں تو آپ کو یہ گیجٹ کافی پسند آنے والا ہے فرنچ فرائز بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس گیجٹ میں ڈریکلی چھلے ہوئے آلووں کو رکھنا ہوتا ہے اور اس مشین کے ہینڈل کو زور زور سے پریس کرنا ہوتا ہے اس طرح سے سمپلی آپ ہینڈل کو پریس کر کے گھر پر ہی ایزیلی فرنچ فرائز کر سکتے ہیں نمبر سولہ پر آتا ہے فروٹ سکوپر یہ ایک کمال کا سکوپنگ ٹول ہے جس کے استعمال سے آپ فروٹ کو ایزیلی کلین کر سکتے ہیں اور اس کی سکن کو بھی اس سے ایزیلی الاغ کر سکتے ہیں اور اس ٹولز کی مدد سے آپ فروٹ کی بال بھی بنا سکتے ہیں یہ ایک ٹول آپ کے کافی سارے کام کر سکتا ہے نمبر ستانہ پر آتا ہے سپائرل گو یہ ایک کمپیکٹ سائز سپرائلائزر مشین ہے جس کا استعمال سپائرل سلائڈ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں آپ کو فروٹ کو رکھ کر بس اسے گول گول گھومانا ہوتا ہے جس کے بعد فروٹ سپائرل ہو کر نیچے نکلتا رہتا ہے نمبر اٹھارہ بناتا ہے سٹوبری ہولر یہ ایک کمال کا گیڈٹ ہے جو کہ سٹوبری ہولر کو کافی پسند آنے والا ہے اس گیڈٹ میں پیچھے کی طرف دیئے گئے ایک بٹن کو پوش کرنا ہوتا ہے جس سے اس کا آگے والا حصہ اوپن ہو جاتا ہے پھر اسے سٹوبری میں گسا کر اسے ٹویسٹ کرتے ہوئے سٹوبری کا ایسٹم باہن نکال لیا جاتا ہے جس کے بعد سٹوبری پوری طرح سے کلین ہو جاتی ہے نمبر انیس پر آتا ہے ویجیٹیبل شیٹ کٹر اس گیڈٹ کی مدد سے ویجیٹیبل یا فروڈ کی شیٹ بنائی جا سکتی ہے اس مشین میں بس آپ کو کسی بھی پھالی یا سبزی کو فکس کرنا ہوتا ہے اور اس کے ہینڈل کو گول گول گھومانا ہوتا ہے جس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ مشین ان سب کی ایک لمبی شیٹ بنا دیتی ہے اس مشین سے بنی شیٹ کا استعمال سیلڈ یا پھر اور بھی کئی چیزوں میں کیا جا سکتا ہے اور اس کے کچھ الگ لگ بلیٹ اٹیچمنٹ کی مدد سے فروڈ یا ویجیٹیبل کو الگ لگ ڈیزائن میں کٹا جا سکتا ہے نمبر بیس بر آتا ہے ماسٹر چوپر یہ ایک ملٹی فنکشنل فروڈ سے اینڈ ویجیٹیبل چوپر ہے اس کے کنٹینر میں آپ فروڈ سے یا ویجیٹیبل کو ڈریکٹلی ڈال کر انہیں چوپ کر سکتے ہیں چوپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے ہینڈل کو گول گول گھومانا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک بلیٹ کی جگہ ویکسر بھی لگایا جا سکتا ہے جس کی مدد سے آپ چیزوں کو آسانی سے اس کی مدد سے گول گول گھومانا جا سکتا ہے اور اس میں ایک ایگ سیپریٹ بھی دیا گیا ہے جس کی مدد سے آپ ایگ یوگ اور ایگ وائڈ کو آسانی سے سیپریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس ماسٹر چوپر میں ایک لیڈ کو ہٹا کر آپ اس میں دوسری سلائسنگ لیڈ بھی لگا سکتے ہیں اسے سلائسنگ لیڈ میں آپ کو ساتھ الگ الگ طرح کے بلیٹ اٹیچمنٹ مل جاتے ہیں ان الگ الگ بلیٹ اٹیچمنٹ کی مدد سے آپ فروٹ اور ویجیٹیبل کو ساتھ الگ الگ طریقوں سے کٹ سکتے ہیں پھل اور سبزیوں کو اتنی ورائٹی میں کٹ کرنے کی وجہ سے اسے ماسٹر چوپر کا نام دیا گیا ہے تو دوستو ان میں سے کون سا گیجٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں فٹا فٹ کمنٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں ٹیک کیر اللہ حافظ